بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دشواری کا سبب ہے تو اس کا آج ہم بیان پڑھیں گے انتشار الزمائر و ارادت المعنیین من کلمت واحدہ وربما تكون الصعوبت في فهم المراد لانتشار الزمائر و ارادت المعنیین من کلمت واحدہ نحو قوله تعالی و انہم لا يصدونهم عن السبیل و يحسبون انہم محتدون یعنی ان شایتین لا يصدون الناس عن السبیل و يحسبون الناس انہم محتدون و قوله تعالی و قال قرینه والمراد به الشیطان في موزم واحد و في الموزم الاخر الملك و قوله تعالی يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر و قوله تعالی و يسألونك ماذا ينفقون قل العفو فالاول معناه ای مال ينفقون و ای نوع من الانفاق ينفقون و هو صادق بالسؤال عن المصرف لأن النفاق يسير باعتبار المصارف انباعا والثاني معناه ای مال ينفقون اس کا ترجمہ یہ ہے زمیروں کا منتشر ہونا اور ایک کلمے سے دو مانوں کا مراد ہونا و ربما تكون صعوبت فی فهم المراد لانتشار الزمائر بس اوقات مراد کے سمجھنے میں دشواری زمیروں کے انتشار اور ایک کلمے سے دو مانے مراد لینے کی وجہ سے ہوتی ہے زمیروں کے انتشار مطلب مراجع کی اختلاف کی وجہ سے نحو قوله تعالی جیسے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے وَإِنَّهُمْ لَا يَسُدُّونَ آنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ آنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اور وہ ان کو راہ راست سے روکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہے یعنی شیعیتین لوگوں کو راہ راست سے روکتے ہیں وَيَحْسَبُونَ آنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت پر ہیں وَقَوْلُهُ تَعَالَى اور اللَّهُ تَعَالَى کا فرمان وَقَالَ قَرِينُهُ الْمُرَادُ بِهِ الشَّيْطَانِ فِي مَوْزِمْ وَاحِدُ وَفِي الْمَوْزِ الْآخَرَ الْمَلَكَ ایک جگہ اس سے شیعتین مراد ہیں وَفِي الْمَوْزِ الْآخَرَ اور دوسری جگہ اس سے فرشتیں مراد ہیں وَقَوْلُهُ تَعَالَى يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ یعنی قرینُهُ سے ایک جگہ شیطان مراد ہے اور ایک جگہ فرشتہ وَحِسْتَرَى اللَّهُ تَعَالَى کا ارشاد يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ آپ ان سے کہہ دیجئے جو مال بھی خرچ کرو فَلِلْوَالِدَيْنِ آگے اس میں یہ ہے جو مال بھی خرچ کرو تو والدین کے لئے وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَى اور آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں قُلْ قُلْ الْعَفْوَى آپ کہہ دیجئے جو بچے اپنے خرچ سے فَلْأَوْرُ مَعْنَهُ أَيُّ مَالٍ يُنفِقُونَ تو پہلے سوال کا معنی کون سا خرچ کریں وَأَيُّ مِنَوْعٍ مِنَ الْإِنفَاقِ يُنفِقُونَ اور انفاقی کون سی قسم اختیار کریں وَهُوَ صَادِقٌ بِالسُؤَالِ عَنِ الْمَصْرَفِ اور یہ معنی مصرف کے بارے میں سوال پر صادق آتا ہے لئے انفاق یسیر بے اعتبار المصارف انواعا کیونکہ مصارف کے اعتبار سے انفاقی کئی قسمیں ہوتی ہیں وَالثَّانِ مَعْنَهُ اور دوسرے کا معنی کون سا مال خرچ کریں اَيُّ مَالٍ يُنفِقُونَ کون سا مال خرچ کریں یہ اس کا معنی ہے وَرُبَمَا تَقُونُ السَّعُوبَتُ فِي فَحْمِ الْمُرَادِ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی فَحْمِ مُرَاد کے سمجھنے میں دشواری کا سبب انتشار زمائر اور کلمہ واحدہ سے یعنی ایک کلمہ سے مختلف معنی مراد لینے کا ذکر کر رہے ہیں تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے مطن میں جو پہلی آیت ہے وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ عَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ یہ انتشار زمائر کی مثال ہے جس میں پہلی اور دوسری زمیروں کا مرجع شایطین ہیں اور بعد کی جو تینوں زمیریں ہیں ان کا مرجع جو ہے وہ انناس ہے یعنی لوگ ہیں بقیہ آیات کریمہ جتنی بھی ہیں اس کے بعد جو مثالیں دی ہیں يَسَلُونَكَ مَعَذَا يُنفِقُونَ ہے اور اسی طرح قَالَ قَرِينُوَ ہے اور اسی طرح دوسری جو مثالیں دی ہیں مطن میں شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ مثالیں جو ہیں وہ ایک کلمے سے دو مانے مراد لینے کی ہیں یعنی ایک کلمے سے دو مانے مراد لیے گئے ہیں وَمِنْ حَادَ الْقَبِيلِ مَجِئُوا لَفْزِنُ یہاں سے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلمہ واحدہ سے متعدد مانے مراد لینے کی مثالوں کو ذکر کر رہے ہیں وَمِنْ حَادَ الْقَبِيلِ مَجِئُوا لَفْزِنُ جَعَلَا وَشَيْءُ وَنَحْوِمَا لِمَعَانٍ شَتَّا قَدْ يَجِئُوا جَعَلَ بِمَعَنَا خَلَقَا کہ قوله تعالیٰ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ وَقَدْ يَكُونُ بِمَعَنَا اَتَقَدَا کہ قوله تعالیٰ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَا وَيَجِئُوا شَيْءُ مَقَانَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ وَالْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ وَغَيْرِهَا نَحْم قوله تعالیٰ اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُلْ خَالِقُونَ اَيْ مِنْ غَيْرِ خَالِق وَقَوْلُهُ تعالیٰ فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ اَيْ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا تَتَوَقَّفَ فِيهِ عَنْ عَمْرِ تو یہ جو ہے یہاں سے مصنف رحم اللہ پہلے انتشار زمائر کو بیان کیا اور پھر یہاں سے اب جو ہے وہ ایک معنی سے متعدد معنی مراد لینے کو بیان کر رہے ہیں تو اسی قبیل سے ہے اس کا ترجمہ یہ کہ اسی قبیل سے ہے لفظ جعالہ یعنی فاہم مراد کے سمجھنے میں جو دشواری کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ لفظ جعالہ اور شعر اور جیسے دوسرے الفاظ جو ہے وہ مختلف ان کا مختلف معنی کے لیے آنا ہے قَدْ يَجِعُ جَعَالَ بِمَانَا خَلَقَ جعالہ کبھی خلقہ کے معنی میں آتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَجَعَالَ الظُّلُمَاتِ وَالنُورِ اللہ نے تاریکیاں اور روشنیاں پیدا فرمائیں وَقَدْ يَقُونَ بِمَانَا اِتَقَدَ اور کبھی اِتَقَدَا کے معنی میں آتا ہے جیسے وَجَعَالُوا لِلَّهِ مِمَّا اَذَرَعَا اور اللہ کی پیدا کی وہی چیز میں سے وَجِعُ الشَّئِ مَقَانَ الْفَعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ وَالْمَفْعُولِ وَغَيْرِهَا اور اسی طرح شئ جو ہے وہ فائل کی جگہ پر آتا ہے مفعول بھی کی جگہ پر اور کبھی مفعول مطلق کی جگہ پر بھی آتا ہے جیسے اَمْخُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَئِنْ اَمْهُمُ الْخَالِقُونَ کیا وہ لوگ کسی چیز کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں یعنی خالق کے بغیر وَقَوْلُهُ تَعَالَى اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْشَئِنْ اَيْ عَنْشَئِئِ مِمَّا تَتَوَقَّفَ فِيهِ آنْ اَمْرِ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھنا یعنی میرے کسی ایسے کام کے بارے میں جو قابل تعمل ہو سوال مت کرنا تو یہاں سے حاد القبیل سے مراد کلمہ واحدہ سے مختلف معانی کا مراد لینا ہے تو نحوی حماد سے مراد جو ہے وہ وہ سبی الفاظ ہیں جن کو قرآن میں مختلف معانی کے لیے استعمال کیا گیا ہے جیسے ظنہ ہے ظالمہ ہے ظلمتن ہے اور ظلالتن ہے اور عمر ہے یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ مختلف معانی کے لیے استعمال کیے گئے ہیں کہیں اعتقاد دی راجح کے لیے کہیں غالب گمان کے لیے اور جیسے ان ظنہ یقیم حدود اللہ یہاں جو ہے یہ ظن جو ہے وہ یقین اس میں اعتقاد دی راجح اور یقین کے معنے میں غالب گمان کے معنے میں استعمال ہوا ہے اور کہیں یقین کے معنے میں بھی آیا ہے یہ جو ان ظنہ یقیم حدود اللہ یہ غالب گمان کے معنے میں ہے اور یقین کے معنے میں جیسے الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ یہاں پر ظن جو ہے یہ یقین کے معنے میں ہے تو اس طرح یہ جو مختلف معانی ہے مختلف الفاظ ہیں وہ مختلف معانی کے اندر استعمال ہوا ہے یہ تو ایک زن کی مثال ہے جیسے کہ زن یہاں پر دیکھیں اعتقاد راجع اور غالب گمان کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اسی طرح ظلم کا جو لفظ ہے یہ شرک کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے جیسے اللہ دین آمنو ولم یلبسو ایمانہم بظلمن تو یہاں ظلم جو ہے یہ شرق کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور اسی طرح نقص اور کمی کے معنی میں بھی آیا ہے جیسے وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئَا تو ایسی آیات بھی ہیں جہاں یہ نقص اور کمی کے معنی میں استعمال ہوا ہے تیسرا لفظ ہے الظلمہ ظلمہ اندیرہ اور تاریکی تو اندیرہ اور تاریکی کے معنی میں بھی آیا ہے جیسے اَوْكَ ظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ اللُجِّنْ يَغْشَاهُ مَاوْجُمْ مِنْ فَوْقِهِ آگے ظُلُمَاتٌ بَعْزُحَ فَوْقَ بَعْز اسی طرح جہال شرق اور کفر کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے یعنی جہالت کے معنی میں شرق کے معنی میں اور کفر کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے یَخْرُجُهُمْ مِنَ الظُلُمَاتِ الْنُورِ اندہ پن کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے وَالَّذِينَ قَذَبُوا بِعَایَاتِ اللَّهِ سُمُّوا وَبُقْمُونَ فِي الظُلُمَاتِ تو مختلف معنی کے لیے استعمال ہوا ہے الظُلُمَةَ کا لفظ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے فاہم مراد میں دشواری کے سبب انتشار زمائر اور کلمہ واحدہ سے مختلف معنی مراد لینے کی تفصیل پڑی ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے وَإِنَّهُمْ لَا يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ عَنَّمْ مُحْتَدُونَ انتشار زمائر کی مثال ہے یہ غلمہ واحدہ سے دو معنی مراد لینے کی مثال ہے اس کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے نمبر دو مرحاد القبیل سے مراد مصنف کی کیا ہے مصنف اس سے کیا مراد لینا چاہ رہے ہیں تو اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ بوکس میں اختصار کے ساتھ دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ